بغاوت کے مقدمے کا مدعی سیاسی کارکن یا عام شہری پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک بار پھیر آمنے سامنے نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا پی ٹی آئی یوت ونگ راوی ٹاؤن کا صدر گورنر ہاؤس لاہور کا مدعی سے لا تعلقی کا اظہار چودری سرور سے ملنے والوں کا تصاویر بنوانا معمول ہے ترجمان گورنر لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا مدعی خود ریکارڈ یافتہ کرمینل نکلا بدر رشید پر اقدام قتل ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یو سی چیرمن کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے پولیس وزیراعظم نے سابق ڈی جی ایف آئی اے پر شریف فیملی کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا بشیر میمن کے انکار کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ سامنے آیا اختیارات کے ناجائز استعمال پر وزیراعظم کے خلاف آرٹیکل 62 63 کا کیس بنایا جائے مریم اور انگزیب کی میڈیا ٹاک عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس سے سامان بھاندنے کا مشورہ پہلا جلسہ اور جلسوں کا پلین آپ کے سامنے ہے چار مہینے بعد تو آپ نے جانا ہے اور یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنا سامان تیار کر لیں کیونکہ ان کے تو اب جو حلگھرکات ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گھر جا رہے ہیں لیکن میری عمران صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ جو یونیورسٹی بنانی تھی نا پی ایم ہاؤس جہاں پچپن روپے کے ہیلیکاپٹر سے آتے تھے اس پی ایم ہاؤس میں جہاں یونیورسٹی تو نہیں بنی لیکن آپ کا سامان پڑا ہے وہاں سے وہ سامان اٹھا لیں کیونکہ چار مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے لیگی راہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ کسی ریاستی ادارے نے نہیں شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا قانون کے مطابق دفعات کا اندراج کیا میرٹ پر تفتیش ہوگی ترجمان لاہور پولیس کی بزاحت روپے کی قدر کم ہو اور تیل کی قیمت بڑھے تو انہیں پتا نہیں چلتا بغاوت کا مقدمہ بنے تو بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا کہیں ملک آٹو پائلٹ پر تو نہیں چل لہا فواد چودری کے بیان کے بعد احسن اقبال کا ٹویٹ میں اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے دو تین دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری برداشت نہیں کی جائے گی تم اپنی اوقات میں رہو اور یہی پر رہو اس حد کو کراس نہ کرنا اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا شیخ حشید کو حد عبور کرنا مہنگا پڑے گا رانہ سنالا کی واننگ جب کرپشن کا بیانیاں پٹ گیا تو یہ غداری پر اتر آئے انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیراعظم کو بھی غدار قرار دے دیا حکومت کا جھوٹ اب نہیں چل سکتا لیگی رہنما کی تنقید غداری کے سرٹیفیکیٹ نواز شریف نے ہی بانٹنے شروع کیے تھے پی ٹی آئی پر انڈین اور یہودیوں سے فنڈنگ کے الزامات لگائے گئے لیگی قائد کی ذہنیت نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا شہباز گل نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ درچ کرانا انفرادی عمل اداروں کے خلاف مہم ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے لیگی قائد ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو وطن باپس آئیں چوہمین کشمیر کمیتی شہریارہ فریدی نواز شریف کے بیانات میں تضادات کی بھرمار لیگی قائد جانتے ہیں محمد زبیر ہی این ارو دلا سکتے ہیں اس لیے انہیں ترجمان مقرر کیا آپ کس مو سے یہ سیاست کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان منی لانڈرنگ کے سیف آئیے کی تحقیقات تمیم مراحل میں داخل سلمان چاہباز کے دو درجن سزائیت بینامی ایکاؤنٹس کا سراغ مل گیا جانگی ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف تحقیقات میں تیزی خسرو بختیار کی تلبی کا بھی امکان وزیراعلا بنجاب سے لیگی ایم پی اے چودری اشرف انساری کی ایک اور ملاقات اداروں کے خلاف مضمون مہم چلانے والوں کی مضمت بائیس کروڑ عوام نے شر انگیز بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا لوٹ مار کا دور گزر چکا ہے اسمان بزدار مریم نواز کی نئے باپس میں پیشی پر ہندام آرائی کا کیس لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت میں سمات رانہ سناؤلہ کیپٹن ریٹائٹ سبتر سمیت دیگر رہنموں کی عبوری درخواستے زمانت میں بارہ اکٹوبر تک توسیح وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ازلاس ملک میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ سادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے لیے نئے ایسو پیس پر ویفنگ ریلویز کی بحالی کے اثر نو پلین کا جائزہ بھی ایجنڈے کا حصہ کرونا سے مزید چھے افراد جان بہک اب تک چھے ہزار پانچ سو تئیس امباد محلک وائرس سے تین لاکھ پندرہ ہزار سات سو ستائیس شہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو سٹھ سٹھ نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اٹھاسی ہو گئی کراچے میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورسی پر انتظامیاں کا ایکشن جلوہ وستی میں آٹھ ہوتیل سیل دیری شاپ اور مارٹ تین روز کے لیے بن متاثر چادی ہالز ریسٹرانٹس اور دکانوں کو وارننگ سکولز کے اندر ایسو پیس پر عمل درامت بہار کھلی چھو ماسک نہ سماجی فاصلے کا خیال اسلام آباد میں چھوٹی کے وقت بچے پابندیاں ہوا میں اڑانے لگے سکول وینز کے لیے اب تک کوئی قانون ہی نہیں بن سکا اسلام علیکم میں ہوں سید آئی شناس میں ہوں عمر داراز گوندل دنیا ہیڈ لینڈز آپ نے ملاحظہ کی واپس آتے ہیں بریک بریک آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کے نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا شخص تحریک انصاف کا تنظیمی اہددار اور کرمنل ریکارڈ یافتہ نکلا ہے تحریک انصاف کے جانب سے یو سی چیئرمن کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے جبکہ گوینر ہاؤس پنجاب نے بدر رشید خان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے نواز شریف اور لیگی قیادت پر مقدمے کا اندراج پی ٹی آئی کا لا تعلقی کا موقف غلط نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا مدعی بدر رشید خان ہیرہ پی ٹی آئی کا تنظیمی اہددار اور یوتھ ونگ راوی ٹاؤن لاہور کا صدر نکلا مقدمے کا مدعی بدر رشید خان ہیرہ پریمینل ریکارڈ یافتہ ہے جس پر اقدام قتل ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج ہیں پولس کے مطابق بدر رشید تحریک انصاف کی جانت سے یوسی چیئرمن کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے گوینر ہاؤس نے نون لیگ کے قائدین کے خلاف مقدمے کی مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ترجمان گوینر پنجاب کا کہنا ہے ملاقات کے لیے آنے والوں کا تصاویر بنوانا معمول کی بات ہے مخالفین کے خلاف کسی مقدمے یا اس کی حوصلہ افضائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نواز لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا اب لاہور میں ایک اور ہیرہ تلاش کر لیا گیا تحریک انصاف کا یہ کارکن اقدام قتل ناجائز اسلحہ کار سرکار میں مداخلت اور پولس سے دست درازی جیسے مقدمات میں ملاوث ہے معاملے پر ترجمان پولس کا کہنا ہے تھانہ شادرہ میں مقدمہ نہ ریاست یا کسی ریاست ادارے کی جانب سے نہیں بلکہ یہ ایک شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا ثبوت ملے گا تو کارروائی ہوگی انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا لیگی قائد اور مریم نبا سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت اور درجروں سینئر رہنماؤں کے خلاف لاہور کے تھانہ شادرہ میں درج مقدمے میں غداری اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے سابق ڈی جی ایف آئی اے پر شریف فیملی کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا بشیر میمن کے انکار کے بعد نیب نیازی کا جوڑ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر عمران خان کے خلاف آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کا کیس بنائے جائے وزیراعظم صاحب سامان باندھ لیں چار ماہ بعد آپ کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے جب ڈی جی ایف آئی اے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کوئی ایوڈنس ہے اور نہ یہ پرچے بنتے ہیں نہ یہ مقدمے بنتے ہیں نہ کسی قسم کے کیسز بنتے ہیں تو اس کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ جو کہ نیب کے ڈی جی کو استعمال کیا گیا ہمارے تین مطالبے ہیں بشیر میمن صاحب کے انکشافات آنے کے بعد عمران صاحب مصطفی ہوں عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہو شباز شریف اور حمزہ شباز کو رہا کیا جائے فوری طور کے اوپر کیونکہ یہ تمام مقدمات کی اصلیت پاکستان کی عوام کے سامنے نیب نیازی گٹ جوڑ کا چہرہ آیاں ہو چکا ہے چار مہینے بعد تو آپ نے جانا ہے اور یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنا سمان تیار کرنے میری عمران صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ جو یونیورسٹی بنانی تھی پی ایم ہاؤس جہاں پچپن روپے کے ہیلیکاپٹر سے آتے تھے اس پی ایم ہاؤس میں جہاں یونیورسٹی تو نہیں بنی لیکن آپ کا سمان پڑا ہے جہاں چھپ کر آپ راتوں کو رہتے بھی ہیں وہاں سے وہ سمان اٹھا لیں کیونکہ چار مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے چیرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف مہم ملک امزور کرنے کی سازش ہے دشمن پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کنا چاہتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کر آئے اس مقدمے میں ریاست کا کوئی کردار نہیں ریاستی ادارے ایک پیچ پر ہیں ہیٹ سپیچ آپ کسی محذب دنیا میں نہیں کر سکتے ریاست پاکستان سیول ملٹری ایک پیچ پر ہیں جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں اور جو مولانا فضل امان صاحب کہ جی ہم آپ کا وہ حل کریں گے کون سی ریاست نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پہ اجازت دیتی ہے اقتدار کے لیے یہ اس نوبت اور اس لیول پہ آگئے ہیں کہ اپنی درتی ماں یہ کس کے ساتھ جاتی کرنے ہیں عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف یہ جتنا کرٹیسزم کریں کریں لیکن پاکستان پہ کوئی کامپرمائز نہیں ہے ریاست میں کریمنل جسس سسٹم ہر ایک شخص کو یہ اختیار حاصل ہے وہ ایف آئی آر بھی کرا سکتا ہے میرے خلاف کسی کے خلاف بھی ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک انڈویشول ایکٹ ہے اور انڈویشول ایکٹ ہر کسی کو کسی یہ بھی حوالے سے اس کی سوچ پر کوئی پابل دی نہیں ہے